اور اسمان جنگل میں ساوچی کو کھینستے ہوئے چھپانے کی کوسس کرتا ہے اور دوسری طرف نورگل سے جاسوس کہتے ہیں وہ کون ہے وہ ہمارے پیچھے کیوں کر رہے ہیں نورگل کہتا ہے کہ ہاں وہ آپ کے پیچھے اب بھی کر رہے ہیں جب ہمیں یقین ہوا تو ہم نے آپ کا آپ کا حفاظت کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس چلے آئے وہ پوچھتا ہے تمہارا تعلق کے دستے سے ہے وہ کہتا ہے کارابورہ دستے سے کارابورہ مر گیا اور وہ حالا وہ مر گیا نورگل صاحب کہتے ہیں میں اس جگہ کو اچھی طرح ڈانتا ہوں ڈانگوں ٹھینے گھومنے کی جگہ کو بھی میں جانتا ہوں ہم منجل تک پہنچنے تک آپ کے ہمراہ رہیں گے وہ جاسوس کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ آؤں پچھے جنگجو ہیں ادھر ارطور صاحب جنگل میں قدموں کو نسانات کے پیچھا کرتے ہیں کہتے ہیں ادھر نسانات چھوٹے ہیں ادھر ساوچی کی ہو سکتے ہیں چلو ادھر چلو ادھر گورنر کی بیٹی کو اس کے خادمہ اتنا دیتی ہے کہ گندوز کو اس کے بابا نے جندار میڈال دیا ہے وہ کہتا ہے کیا کہا تم نے وہ کہتا ہے کہ ان مرولوں کے سپائیوں پہ حملہ ہوا اس کا سارا الجام گندوز پہ ڈال دیا گیا اس لئے گندوز کچھ جندار میڈال دیا گیا وہ کہتا ہے کہ گندوز اس طرح کا کام کبھی نہیں ہوا یہ کب ہوا گیا آج صبح وہ کہتا ہے صبح گندوز میرے ساتھ تھا تم بھی بہنی تھی وہ ایسا نہیں کر سکتا چلو ہمیں کچھ کرنا ہوگا ساوچی کو کھینچ کر لے جاتا ہے میں نے یہ باہر کو دیکھ لیتے ہیں ارطور صاحب اور ساوچی ارطور صاحب پہنچا جائے ہیں بہنی تھی وہ کہتا ہے کہ میں ارطور صاحب سے بہنے جا رہی ہوں میں نے سم بتا جاؤ گی گندوز میرے ساتھ تھا وہ ڈالگو کہتا ہے ہمار دو این دونوں کو آپ کے بابا ارطور صاحب اور جیسے ہی وہ حملہ کرنے کو آگے پڑھ لے ارطور صاحب کہتا ہے میں آگے یہ کہ میں جوانوں سے کسی بہانے سے ملوں گی اور وہ کہتا ہے حملہ کرو ساری بات بتاؤں گی ارطور صاحب ارطور صاحب اور ان ڈاکوں میں جنگل میں گھمہ سان کی لڑائی ہونے لگتی ہے دوسری طرح گندوز جندان سے نکل کے پیچھا کرتے کرتے ارطور صاحب کو ڈھونٹے دھونٹے وہاں پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ارطور صاحب عثمان دونوں لڑ رہے ہیں راکھ مو سے جیسے ہی وہ تلوار نکال کے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پیچھے سے دراغوز آکے اس کو سر پہ مار کے اسے بےہوس کر دیتا ہے اور پھر دراغوز گندوز کو اپنے ساتھ لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارطور صاحب اور ان ڈاکوں میں جنگل میں گھمہ سان کی لڑائی ہونے لگتی ہے اور جیسے وہ دونوں ڈاکوں میں گھر جاتے ہیں باقی دوسرے صفائی آ جاتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں بھائی وہ ڈاکو کہتے ہیں ارطور آج نہیں تو ہم کل پھر ملیں گے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ارطور صاحب کہتے ہیں ساوچی ساوچی عثمان کہتا ہے بابا آگئے بھائی جان بابا آگئے بھائی جان بھائی جان اس سو ارطور صاحب کہتے ہیں عثمان کیا ہوا تھا اور دوسری طرف دراغوز گندوز کو گھوڑے پر لات کے لے جاتا ہے عثمان کہتا ہے میں سکار کرنے گیا بابا اور ساوچی بھائی پریسان ہوئے اور میرے پیچھے آگئے ہم نے خاتون کے سپائیوں پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھا ہم سب کچھ دیکھا اور وہ ہمارے پیچھے لگ گئے ارطور صاحب کہتے ہیں کہ ساوچی عثمان میں نے تم کو سکار بجانے منع نہیں کیا تم میرے حکوم خلاب کیوں گئے اور ساوچی کو خوص آ جاتا ہے ساوچی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں بابا آرطور صاحب کہتا ہے چلو اسے بنا تاخیر قبیلے لے کر جائیں اور اس کے جکموں کو دیکھیں گے چلو تم جاؤ اور عثمان کو بھی ساتھ لے کر جاؤ چلو جاؤ ارطور صاحب بابر سے کہتے ہیں بابر جلدی ہمیں سرائے جانا ہوگا اور ہمیں بتانا ہے کہ گندوس اس کا جمعیدہ نہیں ہے وہ کوئی اور ہے جلدی چلو گندوس کو صرف فس آیا گیا ہے دوسری طرف نورول پونستہ یہ کہاں کیا ہے کمانڈر بورچے وہ کہتا ہے میل میں نہیں جا سکتے ہمارے لئے خطرہ ہے جاسوس کہتے ہیں کہ ہم امیر باہدین کو پیغام بھیجیں گے جو ہوا انہیں بتائیں گے پھر ہم ان سے کسی دوسری جگہ پہ ملیں گے وہ کہتا ہے تم رکھ نہ مات تم میں سے ایک آگے دوسرا پیچھے چلا جائے اور وہ کہیں جنگل میں شپنے کی جگہ ڈونڈنے لگتے ہیں ارطور صاحب سرائے آتے ہیں بابر سے کہتے ہیں بابر گندوس کو بھی میرے سامنے لاؤ میں اس کو خاتون اور عمر صاحب سے سامنا کرا کر دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے عمر صاحب ارطور صاحب کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا ہوا ارطور صاحب کیا آپ کو قاتل ملے ارطور صاحب کہتے ہیں کہ جن نے آپ کے سپائیوں کو حملہ کیا انہوں نے مجھ پر میرے بیٹے پر بھی حملہ کیا لیکن ان کے چہرے سب کے ٹھکے ہوئے تھے میرے سپائی ان کے تاقب میں سرگرم ہیں عمر صاحب کہتے ہیں تو میرے سپائیوں کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا تو آپ کی میرے سامنے آنے کی حمد کیسے ہوئی عمر صاحب ارطور صاحب کہتے ہیں میرے بیٹے ساوچی عثمان اس حملے کے چسمتید گبھا ہیں اور انہوں نے ان کو بھی مارنے کی کوشش کی عمر صاحب کہتے ہیں آپ کے بیٹے گندوز کو میرے آپ کے بیٹے گندوز نے میری سپائیوں کو مارا ہے اور اب وہ جندان سے بھاگ گیا ہے جبکہ ہم ان سب مسئلوں میں فسے ہیں تو میں آپ کے جھونٹ سے بہت تنگ گیا گیا ہوں عمر صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں عمر صاحب آپ نے کیسے تصبر کر لیا میرا بیٹا جندان سے بھاگ گیا ہے عمر صاحب صاحب کہتے ہیں آپ جندان میں کیا کر رہی تھیں لپل کے خاتون بجاہت کریں عمر صاحب اپنی تلوار نکال کے اٹھکل صاحب کی گردن پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے سپائیوں کو اپنی تلواریں فیک دیں عرسکل صاحب کہتے ہیں اپنی تروالے میان میں ڈال لو عمر صاحب کہتے ہیں دروازے کو محفوظ بناو عمر صاحب کہتے ہیں میری بیٹے مستقلانے کے لیے اس کو جندان لینے کے لیے جندان میں گئی تاکہ میں اس کی سماعت کر کے خود اس کو سجا دیتا ہے باہر سے بابا رواز دیتا ہے حجور جندان پہ دعویٰ بول دیا گیا ہے انہوں نے آپ کے لیے جال بھی جایا ہے حجور عمر صاحب کہتے ہیں یا تو تم اپنے سپائیوں کو اپنا بیٹا میرے پان لانے کی حجاج حکم دو گے یا پھر تمہاری اللہ سے یہاں سے باہر جائے گی میں ہی اس کی سجا تذبیس کروں گا اس کی تلوار لے لو اور عمر صاحب پلک جھپکتے ہیں ان کی تلوار چھین کے انہیں کی قلعے پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم اپنے سپائیوں سے کہو تلوارے فیک دیں سپائیوں تلوارے فیک دے سپائیوں تلوارے فیک دے تم نے جندان میں جا کر اور کسی کو لانے کی جررت کیسے کی یہ کیسے گستا کی ہے میرے یہاں ہوتے ہوئے تم کارجی بکیل بننے کی گستا کی کیسے کر سکتے ہو میں تمہارے ہتیار چھپت کر لوں گا تم سرائے میں میرے آدمیوں کے محطیت رہو گے اور تم کسی نے بھی اہم کانا حرکت کی تو تمہاری جان لیا بگر میری تلوار میں آنے باپس نہیں جائے گی ہل بل گئے خاتون اپنے بابا کو اپنے کمرہ میں لے جاؤ عبد الرحمان عمروں لوگ کو سپائیوں سے سارے ہاتھی آر چھپت کر لو جیسا ہو کم بھائی بابا چارے کو میرے فاس باپس لے کے آؤ میں بھی اس سے پونستاش کرتا ہوں میں خاتون کہتی ہیں گیا میرے گسل گندوس تمہیں ارتول کے حفاظت کے لئے جندان میں بند کرنا پڑا تبھی ساوچی عثمان خیمے میں آجاتے ہیں کہ دیو میرے میم نے دادی کی خوشی پونستی ہیں بیٹا تم کہاں تھے ہیں کہاں تھے تم کیا ہوا تمہیں عثمان کہتا ہے میں اکیلے سکار پر گیا تھا اور بھائی میرے پیچھے آئے تھے بہت جلد کوئی ڈانکو ہمارے پیچھے تھے ہم بھاگ رہتے ہیں انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا ہائیما خاتون ہے وہ بھاگ گیا وہ کیسے بھاگ گیا کہاں ہے وہ سپائی کہتا ہے امہ امہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گیا آپ ہم نے ڈونڈنے جا رہے ہیں عثمان کہتا ہے وہ ضرور ہمیں ڈونڈنے کے لئے بھاگے ہوں گے انساءاللہ وہ سکار کے میدان میں نہ گئے ہیں وہ برنا وہ بھی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں اور دوسری طرف دوسری طرف گورنر کی بیٹی سرائے آ جاتی ہے ارتول صاحب سے ملنے کو کہتی ہے سرائق نگران سے کہتی ہیں گندوز صاحب سے مجھے ملنا ہے وہ بتاتا ہے وہ تھے لیکن وہ بھاگ گئے فلال صفائی انہیں تلاس کر رہے ہیں آپ کو گندوز کو ملنا چاہتی تھی وہ کہتی ہے وہ میرا بچپن کا دوست تھا مجھے بس اس سے بات کرنی ہے اس کے خاتمہ کہتی ہے بیگم صاحبہ گندوز سے ملنے سے پہلے ارتول صاحب کو کچھ نہ بتائیے گا وہ کہتی ہے میں گندوز کو تلاس کروں گا اس کے لئے سب کچھ گندوز کروں گی اور پھر وہ گندوز کو ڈونڈنے کے لئے وہاں سے نکل جاتی ہیں ادھر ارتول صاحب چارے سے پہنچتے ہیں گندوز کہاں ہے چارے کہتا ہے کہ گندوز نے کہا تھا جب اس کے بھائی مسئیبت میں ہو تو وہ یہاں بدھپن کی نہیں بیٹھ سکتا ارتول صاحب پہنچتے ہیں اچھا اب وہ کہاں ہے بابر کہتا ہے چارے بیٹا تم جو جانتے ہو وہ ہمیں سب بتاؤ دیکھو پہلے ہی ہم آسفان سے گر کر خجور ہم اٹک گئے ہیں بتاؤ بیٹا بتاؤ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہوں جب اسے معلوم ہوں اس کے بھائی محفوظ ہے وہ یقین باپس آئے گا دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کنو کا بٹن تباہیں تاکہ ہر نوٹی بکیسن آپ کے پاس پہنچے جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں